باغ جنت کے بہرے مدغخان اہل بیت تم کو مجدا نار کا اے دشمنان اہل بیت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹے مٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل آج ایک ایسا سلسلہ لے کر آئے ہیں جس میں ہم سب کی معلومات میں بھی اضافہ ہونا ہے اہل بیت کی محبت میں بھی اضافہ ہونا ہے ہم نے بہت کچھ سیکھنا بھی ہے اور اس سے سبق بھی لینا ہے یہ دو پروگرامز ہوں گے اور دو قسطوں پر مشتمل ہوں گے جس کا نام ہے کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد پہلے پروگرام میں ہم کربلا سے پہلے کے واقعات کربلا کے دن کیا ہوا اس وقت تک جانیں گے اور اگرے پروگرام میں کربلا کے بعد کیا ہوا کربلا سے پہلے اہل بیت اتحار اور سبحان اللہ اہل بیت اتحار کے دو چمکتے ہوئے ستارے حسنین کریمین کے بارے میں جانیں گے کربلا کا واقعہ کیوں ہوا اس کی ریزنز کیا تھے اور پھر وہاں جانے کے بعد جو معاملات ہوئے وہ کچھ آج ڈسکس کریں گے اور جب کربلا کا واقعہ کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد اس کے جو کونسیکوینسز ہوئے اس کے بعد جو یوسف جی کے معاشرے پر اثرات ہوئے اب پھر ان ظالموں کا کیا بنا ان لالچیوں کا کیا بنا ان ظلم کرنے والوں اور اکل کے اندھوں کا کیا بنا وہ انشاءاللہ کل جو پروگرام آپ دیکھیں گے جس کا نام ہوگا جس کا ٹاپک ہوگا کربلا کے بعد کربلا ایک ایسا واقعہ ہے ہر سال اس واقعے کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اس بارے میں سنتے ہیں مگر یہ ہمارے ایمانوں کو جلا بخشتا ہے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اس قدر عظیب برتبے والے اتنے بڑے مقام رکھنے والوں نے کیسا کامیاب صبر کا مظاہرہ کیا کتنے بڑے امتحان سے وہ گزارے گئے اور یہ رہتی دنیا کے لیے ایک میسج ہے کہ اللہ والوں کو آزمایا جاتا ہے نیک بندوں پر بھی تکالیف آتی ہے تو ہمیں تکالیف سے گھبرانا نہیں چاہیے امتحانوں سے مو موڑنا نہیں چاہیے اور قربانی دینے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے وہ لوگ جو نبی پاک کی آنکھوں کا تارہ تھے وہ لوگ جو پیارے آقا کی آنکھوں کی تھنڈک دے جن کا مقام کتنا بڑا ہے آج سنیں گے ہم کہ امام حسن اور امام حسین حسنین کریم ہیں سبحان اللہ یہ کس قدر نبی پاک جن کو چاہتے ہیں پیارے آقا ان سے کتنی محبت فرماتے ہیں صحابہ اکرام ان سے کتنی محبت فرماتے ہیں ان کے بارے میں احادیث سبحان اللہ ایسی ایسی احادیث ہیں کہ آج بھی پڑھیں تو امان تازہ ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود امام حسن بھی شہید ہوئے امام حسین بھی شہید ہوئے اور اس کی شہادت کے پیچھے ہم سب کے لیے میسج کیا ہے انشاءاللہ آج ہم نے وہ سننا ہے سب سے پہلے ہم امام حسن امام حسین کے کچھ فضائل سنتے ہیں سب سے پہلے ریالائز ہو کہ جن کی بات ہونے جا رہی ہے ان کا اسٹیٹس کیا تھا ان کا مقام کیا تھا ان کا مرتبہ کیا تھا اور پھر یہ سمجھنا آسان ہوگا کہ اتنے بڑے مرتبے والوں کو اتنی بڑی آزمائش اور پھر ان کی زبان پر صبر ہے شکر ہے اللہ کے فیصلوں پر یقین ہے سبحان اللہ یہ بہت سارے شکوے کرنے والے شکایت کرنے والے گھبرا جانے والے مسئیبتوں سے ڈر جانے والوں کے لیے اللہ نے چاہا بڑا زبردست یہ پروگرام ثابت ہوگا اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو اپنی مشکلیں اپنی پریشانیاں اپنے دکھ تو بہت تھوڑے لگے گے سبحان اللہ امیر علیہ السنت کا مجھے وہ شیر یاد آ رہا ہے کہ پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے دے خسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا تو انہوں نے تو سارا گھر قربان کر دیا اور ہم چھوٹی چھوٹی پرابلمز پر کمپلین کرتے ہیں شکوے کرتے ہیں شکایات کرتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک طرف تو اپنے آپ کو اہلِ بیعت کا غلام کہتے ہیں پنجتن کا غلام کہتے ہیں امامِ حسین کا چاہنے والا کہتے ہیں ہمارے گھر میں نیاز بھی بنتی ہے ان کے لئے فاتحہ بھی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے لیکن صرف نیاز کرنا صرف فاتحہ دے دینا ہی حسینیت نہیں ہے نا صرف اہلِ بیعت سے محبت اسی چیز کا نام نہیں ہے ان کے نقشے قدم پر چلنا بہت کچھ آج انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ سنیں گے سب سے پہلے فضائلِ حسنینِ کریمین سنتے اور سبحان اللہ یہ تو گھرانہ ہی کمال کا ہے کیا گھرانہ میرے حضور کا ہے سبحان اللہ سیدی آلہ حضرت سے پوچھئے نا اس گھرانے کے بارے میں کیا کمال کی بات کہتے ہیں فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی زہراہِ کلی جس میں حسین اور حسن پھول کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی زہراہِ کلی جس میں حسین اور حسن پھول زہراہِ کلی جس میں حسین اور حسن پھول سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حسین اور حسن پھول سیدی آلہ حضرت نے ایسے نہیں کہا یہ مخاری شریف کی حدیث ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسن حسین رضی اللہ عنہما دنیا میں میرے دو پھول ہیں سبحان اللہ تربزی کی حدیث میں ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں یہ جنتی جوانوں کے سردار نبی پاک جنہیں اپنا پھول فرمایا ہیں سبحان اللہ ابن سعد نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ پیارے آقا علیہ السلام کے اہل بیعت میں پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ اور نبی پاک کو سب سے پیارے امام حسن رضی اللہ عنہ تھے وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ پیارے آقا علیہ السلام سجدے میں ہوتے اور یہ والا شان صاحب زادے آپ علیہ السلام کی گردن مبارک یا پشت مبارک پر بیٹھ جاتے تو جب تک یہ اتر نہ جاتے پیارے آقا علیہ السلام اپنا سرے مبارک نہ اٹھاتے میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام رکو میں ہوتے تو ان کے لیے اپنے قدمین کو اتنا کشادہ کر دیتے کہ یہ اس کے درمیان سے نکل جاتے سبحان اللہ پیارے آقا سے شہرے میں مشابے نبی پاک کی شکل مبارک سے جس کو آپ کہیے کہ نبی پاک کے ہم شکل کے جو قریب تھے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ بڑی کمال کی بات ہے یہ دونوں سے حضادے جو تھے ان کی ایک اور شان بیان کروں کہ امام حسن جو ہیں سر سے لے کر سینے تک پیارے آقا سے مشابہ تھے اور امام حسین سینے سے لے کر قدم مبارک تک مشابے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی صحابہ اکرام کو جب نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کرنا ہوتا تھا تو ان دونوں شہزادوں کو کٹھا کر لیتے تو تصویر مصطفیٰ سامنے آ جایا کرتی اور کمال کی بات یہ ہے کہ سیدی آلہ حضرت نے اس خوبصورت مشابہت کو کس پیارے انداز میں لکھا ایک سینے تک مشابے ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاء خطے تو ام میں لکھا ہے یہ دو ورکہ نور کا تھوڑے مشکل الفاظ ہیں پہلے آپ کو سمجھا دیتا ہوں پھر انشاءاللہ طرز میں سنیں گے تو اور ایمان تازہ ہو جائے گا آپ لکھتے ہیں کہ جب یہ دونوں ملتے ہیں پہلے لکھتے ہیں ایک سینے تک مشابے یعنی سر سے لے کر سینے تک امام حسن اور دوسرے ایک یہاں سے پاؤں تک امام حسین ندی اللہ حترانو اب آپ فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابے ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا سبتین کہتے ہیں حسنین کریمین کو کہ ان دونوں کے ملنے سے نور کا جامعہ نبی پاک علیہ السلام کا سراپا سامنے آ جاتا ہے پھر آگے فرماتے ہیں اور یہ بڑی پیاری بات کی فرماتے ہیں کہ صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیاں جب دونوں ملتے ہیں تو پورا سراپا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ جاتا ہے لیکن کیا شاندار مثال دی ہے فرماتے خطے تو ام میں لکھا ہے خطے تو ام یہ کیا ہے یہ ایسی ترمنالوجی ہے ایک ایسی اسطلح ہے جو جنگ کے دنوں میں یہ ٹیلیگرام اور فیکس اور واتس ایپ وغیرہ تو نہیں تھا کسی قاسد کے ذریعے خط بھیجا جاتا تو پہلے آدھا خط بھیجا جاتا تاکہ اگر راستے میں کوئی پکڑ لے اور وہ خط چھین لے تو پتہ نہ چلے کہ پلان کیا ہے پوری سٹریٹیجی سامنے ڈکلئر نہ ہو جائے تو وہ آدھا خط بھیجتے جب وہ آدھا مل جاتا پھر آدھا بھیجتے تو جب دونوں کو بلایا جاتا تو بات پوری سمجھ آتی تھی اللہ اکبر آپ لکھتے ہیں کہ جب دونوں کو بلاتے ہیں نا سبحان اللہ صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا خطے تو ام میں لکھا ہے یہ دو ورکہ نور کا یہ دونوں ورک نور کے ہیں جب ملتے ہیں تو نبی پاک کا سراپا سامنے آ جاتا ہے سبحان اللہ ایسی مبارک ہستیاں ہیں حسنین کریمین اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے اب ذرا نشار کو ترس میں سنیے تو ایمان تازہ ہو جائے گا ایک سینے تک مشابہ ایک وغہ سے پاو تک ایک سینے تک مشابہ ایک وغہ سے فاو تک حسنے سبتے ان کے جاموں میں ہے نیبانوں رکا حسنے سبتے ان کے جاموں میں ہے نیبان نور کا ساف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے یا ساف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے یا خط تو ام میں لکھا ہے یہ دو ورکا نور کا خط تو ام میں لکھا ہے یہ دو ورکا نور کا امام حسن ندی اللہ عنہ کی بات ہو رہی تھی تو آپ کے کمالات اتنے ہیں ناظرین ایک سلسلہ اور اتنی بزرگ ہستیوں کی بات تو سمجھنے بس برکت ہی ملنی ہے انشاءاللہ برکت تو خیر تھوڑے ذکر میں بھی مل جاتی ہے لیکن بہت بڑے نام ہیں ان کے ذکر خیر کے لیے تو ہم کئی دن تک بولتے رہیں تو الفاظ ختم ہو جائیں گے امام حسن کی شان میں ایک اور بات بتا ہوں کہ امام حسن نے پچیس بار حج پیدل کیے پیدل حج کو آئے مدین ہے منورہ سے مکہ کے لیے اور آپ کی توازو اور اخلاص اور عدب کا یہ حال ہوتا کہ آپ پیدل حج کو بھی آتے رکت بھی تاری ہوتی اور غریبوں کے ساتھ بھی بیٹھ جایا کرتے غریبوں کے ساتھ ان کی دعوت کیا کرتے سبحان اللہ آپ کا کلام اتنا شیری تھا کہ جب آپ گفتگو فرماتے تھے تو لوگ کہتے کہ یہ بولتے رہے یہی کلام کرتے رہے ان کا کلام ختم نہ ہو اتنا بڑا مقام ہے مگر سافٹ سپوکن تھے بہت کمال کا کلام کرتے نرمی تھی شفقت تھی مہربانی تھی سخاوت تھی اور سخاوت کا عالم تو یہ تھا کہ دو بار اپنا کل مال اور تین مرتبہ نصف مال 50% مال اللہ کی راہ میں آپ نے خرچ کیا اللہ اکبر یہ سخاوت جب ہی تو ہم نے کہا یہ گھرانا میرے حضور کا ہے یہ چمنستان کرم کے چمکتے ہوئے پھول تھے نبی پاک کی تربیت کا شہکار تھے اب بات کرتے ہیں امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کی ورادت پانچ شعبان کو سن چار ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی نبی پاک علیہ السلام نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا یاد رہے کہ شبر اور شبیر ان کے مانا ہی حسن اور حسین بنتے ہیں اور یہ وہ کمال کے نام ہیں یہ سریانی زبان میں شبر اور شبیر کہتے ہیں عربی میں اس کو حسن اور حسین کہتے ہیں اور یہ نام بڑی کمال کی بات بتانے جا رہا ہوں کہ اس سے پہلے یعنی ان دولور کو رکھنے سے پہلے دنیا میں کسی کے نام نہیں رکھے گئے تھے یہ جنت سے نام آئے سبحان اللہ جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں یہ نام لے کر آئے آپ کی کنیت ابو عبداللہ لکب سفر رسول اور ریحانت الرسول اور آپ کے برادر موظم کی طرح آپ کو بھی جنتی جوانوں کا سردار کہا گیا سبحان اللہ نبی پاک نے کیا خوب دونوں شہزادوں سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے عداوت کی یعنی ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی اللہ اکبر کیوں نہ ساری دنیا کے عاشقان رسول اہل بیت سے محبت کا اظہار کریں اور ان سے تو ہمیں بے حد پیار ہے جو آقا کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ ہمارے سر کے تاج ہیں سبحان اللہ وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو حسین میں مرید خیرالالام ہوں میں مرید خیرالالام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مرید خیرالالام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے رہ مجھے عشق ہے تو حسین سے میرے موں سے آئے محق سدا جو میں نہ ملوں تیرا جھوم کے میں تو پنجتن کا غلام ہوں مرتبہ کیسا ہے؟ ایک بار نبی پاک نے فرمایا یہ دونوں عرش کی تلواریں ہیں ناظرین ذرا سوچئے کس کی زبان سے ہم بات سن رہے ہیں نبی پاک کی حدیثیں پیارے آقا کے یہ فرامین حسینین کریمین کی عظمت اور بلندی کا پتہ دے رہی ہے امام حسین کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں الحسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں سبحان اللہ اور کس قدر پیار تھا کہ ایک بار نبی پاک علیہ السلام کے دہن زانوں پر امام حسین اور بائیں پر پیارے آقا علیہ السلام کے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ موجود تھے حضرت جبرائیل نے حاضر ہو کر ارز کی کہ حضور ان دونوں کو اللہ عز و دل آپ کے پاس نہ رکھے گا آپ ایک کو اختیار فرمالیں چوائس دی گئی نبی پاک علیہ السلام نے امام حسین کی جدائی گوارہ نہ فرمائی یعنی نبی پاک علیہ السلام کا امام حسین سے پیار دیکھیں یعنی حکمت یہ تھی کہ اگر ابراہیم چلے جائیں گے پیارے آقا کے قلبِ اقدس کو صدمہ ہوگا مگر اگر حسین جائیں گے تو بی بی فاطمہ کو بھی دکھ ہوگا مولا علی کو بھی دکھ ہوگا نبی پاک کے بھی قلبِ اقدس پر یقیناً غم کی کیفیت ہوگی اب کیا ہوا نبی پاک نے امام حسین کو گویا اپنے پاس رکھنا قبول فرمایا ان کی جدائی گوارہ نہ فرمائی تین دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ ہترانو کا انتقال ہو گیا اس واقعے کے بعد جب حاضر ہوتے تو نبی پاک علیہ السلام امام حسین کو بوسا دیتے اور فرماتے ایسے کو مرحبہ جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کیا اللہ اکبر ریالائز کیجئے احساس کیجئے کتنی محبت تھی نبی پاک علیہ السلام کو اپنے نواسے سے یہ تمام باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی کلوز اٹیچمنٹ اتنا پیار اتنا بڑا مرتبہ مگر اس کے بعد اللہ کی رضا پر یہ خاندان رازی کیسا تھا کیا میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی اور بی بی فاطمہ کو یہ معلوم تھا کہ امام حسین نے بڑے ہو کر کربلا کے میدان میں شہید ہونا ہے جی ہاں یہ سب کو معلوم تھا کمال کی بات تو یہ ہے کہ بچپن ہی سے معلوم تھا کہ امام حسین کو کربلا کے میدان میں بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا اور یہ میں ایسی نہیں کہہ رہا آئیے میں آپ کو چند روایتیں سناوں تاکہ یہ عجب بات آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ جوانی میں ایک نارمل اچانک انسیڈنٹ نہیں ہوا تھا یہ اچانک کوئی واقعہ نہیں ہوا یہ کوئی حادثاتی واقعہ نہیں ہے پریپیر تھے تیار تھے آگاہ تھے کہ یہ ہونے والا ہے اور یہ کیسے آگاہ تھے آئیے سنتے ہیں کئی حدیثوں میں ہے کہ پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم عم المومنین حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کاشانے میں جلوہ فرما تھے ایک فرشتہ جو پہلے کبھی حاضر نہ ہوا تھا اللہ تعالی سے حاضری کی اجازت لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور پیارے آقا علیہ السلام نے عم المومنین سے ارشاد فرمایا کہ دروازے کی نگے بانی رکھو کوئی آنے نہ پائے یہ تنی ہے کہ سیدنا امام حسین دروازہ کھول کر حاضر خدمت ہوئے اور پیارے آقا کی گود میں بیٹھ گئے پیارے آقا علیہ السلام پیار فرمانے لگے فرشتہ نے عرص کی حضور آپ انہیں چاہتے ہیں فرمایا ہاں عرص کی وہ وقت قریب آتا ہے کہ حضور آپ کی امت ان کو شہید کرے گی اور حضور چاہے تو میں آپ کو وہ زمین بھی دکھا دوں جہاں یہ شہید کیے جائیں گے پھر سرخ مٹی اور ایک روایت کی مطابق اس میں سے کچھ کنکر حاضر کیے گئے پیارے آقا نے اس مٹی کو یا ان کنکروں کو سون کر فرمایا ریحن کربیوں و بلا یعنی بے چینی اور بلا کی بو آتی ہے پھر ام المامنین حضرت عب سلمان رضی اللہ تعالیٰ انہ کو بٹی عطا ہوئی اور رشاد ہوا جب یہ خون ہو جائے تو جاننا کہ حسین شہید ہو گئے ہیں انہوں نے وہ بٹی جو ہے ایک شیشی میں رکھ چھوڑی ام المامنین فرماتی ہے کہ جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی وہ کیسی سختی کا دن ہوگا اللہ اکبر گود میں امام حسین ہیں اور میرے آقا کو معلوم ہے بتا دیا گیا ہے کہ یہ شہید بھی ہوں گے اور کربلا کی مٹی بھی دکھا دی گئی صرف پیارے آقا کو نہیں مولا علی کو بھی پتا تھا امیر المامنین حضرت مولا علی کررم اللہ تعالیٰ و جل کریم کو سفین کی طرف جاتے ہوئے زمین کربلا کے قریب سے جب گزرے تو آپ نے پوچھا یہ اس جگہ کا نام کیا ہے تو لوگوں نے بتایا کربلا آپ رونے لگے مولا علی کررم اللہ تعالیٰ و جل کریم اتنا روئے کہ زمین آنسوں سے تر ہو گئی پھر فرمایا میں نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا حضور کو روتا پایا میں نے سبب دریافت کیا کہ حضور آپ کیوں آنسوں بہا رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا ابھی جبریل کہہ گئے ہیں کہ میرا بیٹا حسین فرات کے کنارے کربلا میں قتل کیا جائے گا پھر جبریل نے وہاں کی مٹی مجھے سنگائی مجھ سے زبط نہ ہو سکا اور آنکھیں بہ نکلی میرے آقا کو بھی پتا تھا مولا علی کو بھی معلوم تھا اللہ اکبر اب ذرا غور کیجئے ناظرین ماں کو پتا ہے باپ کو پتا ہے نانا کو پتا ہے اور یہ گھرانا وہ ہے جن کی دعائیں رد نہیں کی جاتی میرے آقا ہاتھ اٹھائیں سبحان اللہ یہ دعا عرش تک پہنچتی ہے سیدی آلہ حضرت فرماتے ہیں نا اجابت کا سہرا انعیت کا جوڑا دلن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا تو وہ ہیں جب دعا فرمائے تو بارش مرس جائے دعا فرمائے تو بارش رک جائے نبی پاک کی دعا سے بگڑوں کے کام بن جائیں لیکن کبھی نبی پاک نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یا اللہ امام حسین میرے نواسے کو اس مشکل سے بچا لینا یہ کربلا کے میدان میں شہید نہ کیے جائیں ان پر یہ آزمائش نہ آئے کبھی مولا علی نے نرخواست کی نبی پاک کی بارگاہ میں کہ حضور آپ حسین سے اتنی محبت کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے کہ میرے جگر کے ٹکڑے پر یہ تکلیف نہ آئے کبھی بی بی فاطمہ یہ عرض کر دیتی ماں تو ماں ہوتی ہے نا کہ بابا جان حسین آپ کی اور میرے جگر کا ٹکڑا ہے اللہ سے دعا کر دیں کہ حسین پر یہ آزمائش نہ آئے اللہ اکبر یہ غور کیجئے یہ کیسا گھرانا تھا کہ جو اپنے بچے کو پال پوس کر جوان کر رہا ہے اس امتحان کے لیے جو ہونے والا ہے جس کے بارے میں نے معلوم ہے یہ زبردست پیغام ہے کربلا سے پہلے یہ سیکھ رہا ہے مجھے اور آپ کو کہ یہ کیا درس مل رہا کہ امتحان کا معلوم ہے مگر امتحان سے مو نہیں موڑا جا رہا رب کی رضا پر راضی ہے مشکل ہے اللہ کی طرف سے ہے لبیک مگر آج ہم کیا کرتے ہیں مشکل آ جائے جس رب نے بہت ساری آسانیاں دی ہیں وہ ساری آسانیاں ساری مہربانیاں بھول کر شکوے ہیں شکایات ہیں کمپلین ہیں آج کسی سے طبیعت پوچھ لو تو پھر بعد میں احساس ہوتا ہے نائب پوچھتے تو اچھا تھا اس کے بعد جو اس کے شکوے شروع ہوتے ہیں جناب بڑا حالت خراب ہے طبیعت بھی خراب ہے کاروبار بھی ٹھیک نہیں ہے گھر میں بھی بڑی تینشن ہے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں بندہ سوچے کہ اس کو اللہ نے کوئی نعمت نہیں دی جو صرف شکوے کر رہا ایسا نہ کرے ہر حال میں ناظرین اللہ کا شکر ادا کرے اور شکر ادا کرنے والوں کو رب اور عطا فرماتا ہے زباں پر شکر واہے رنجو علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لے واہم سے گھبرایا نہیں کرتے نبی کے نام لے واہم سے گھبرایا نہیں کرتے نبی کے نام لے واہم سے گھبرایا نہیں کرتے اس میں سوچنا ہے ہم نے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ہی دکھی ہوں ایسا نہیں ہے کون ہے زمانے میں پوری دنیا میں کون ہے جو کہے کہ مجھے کوئی غم نہیں ہے سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں زندگی کی گاڑی مشکلات اور پریشانیوں کے پیوں پر ہی چلتی ہے تو یہ تو لائف کا حصہ ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی مشکل آ رہی ہے پریشانی آ رہی تو سبر کیجئے نا قرآن میں رب کیا فرماتا ہے ان اللہ مع السابری اللہ سابروں کے ساتھ ہے کربلا والوں سے محبت کا اظہار بھی ہے اہلِ بیت کی غلامی کا دعویٰ بھی ہے اور سبر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اللہ کی طرف سے آزمائی شاید تو شکوے ہیں شکایات ہیں یہ کیسی غلامی اہلِ بیت کی انہوں نے تو اتنی بڑی مشکل کو کس طرح فیس کیا اور کس طرح پریپیئر ہوئے تیار ہوئے اللہ اکبر حالانکہ قرآن میں بہت پہلے قرآنِ مجید میں یہ اعلان موجود ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَات یعنی قرآن کہہ رہا ہے من قریب تمہیں آزمائیں گے کن چیزوں سے بھوک سے مالوں کی کمی سے پھلوں کی کمی سے جانوں میں پرابلم آئے گی بیماریاں آئیں گی یہ آنا ہے زندگی کا حصہ ہے کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں ناظرین کبھی کی راتیں بڑی ہوتی ہیں کبھی سخ کے دن ہوتے کبھی آزمائش بھی آ جاتی ہے مگر جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہر حال بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں صبر کرتے ہیں پھر آگے کیا قرآن فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِي جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشکبری ہے وہ کون لوگ ہیں جب ان پر مصیبت آتی ہے جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ ہی کا مال ہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے اللہ کرے کہ ہم قرآن کے اس میسج کو سمجھیں زندگی بغیر مشکل کے نہیں گزرے گی پریپیر ہو جائے تیار ہو جائے آج اگر آپ بالکل صحت مند ہیں ساری زندگی کوئی صحت مند نہیں رہتا کبھی کبھی بیماری آ جاتی ہے کوئی بات نہیں کبھی کاروبار بڑا اچھا جا رہا ہے کبھی ڈاؤن فال آ جاتا ہے کبھی گھر میں پرابلم ہو جاتی ہے کبھی جان میں پرابلم ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں یہ زندگی کا حصہ ہے اور یہی بعض اوقات ہمارا اگزیم لیا جاتا ہے کہ بندہ سبر کر رہا ہے یا ناشکری کر رہا ہے بے سبری کر رہا ہے شکوے کر رہا ہے یہی تو امتحان ہے جو اس میں کامیاب ہوتا ہے پھر اس کے درجے بلند ہوتے ہیں پھر اللہ اسے اور عطا فرماتا ہے سبحان اللہ یہ امام حسین کی سیرت کربلا والوں کا انداز یہ زبردست میسیج ساری امت کو دیتا ہے کہ سبر کیجئے آزمائش کے لیے تیار رہیے اور پھر سبحان اللہ انہوں نے جو قربانی دی ہے میں اور آپ تو ان کے قدموں کی دھول کے برابر نہیں ہے اتنا بڑا برتبہ یعنی نبی پاک جن کو اپنے کاندھوں پر سوالی کروائیں سبحان اللہ امام حسین کی سیرت کا ایک اور پہلو بتاؤں یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے زندگی میں پہلی خوراک ہم کہتے ہیں نا بچہ پیدا ہو تو گٹی دی جاتی ہے اور اچھی بات ہے کسی مزرگ کے ذریعے گٹی دلوائی جائے کسی نیک آدمی کی گٹی کہتے ہیں ان کے مو سے لگا کر چاہے وہ خجور ہو یا شہد اور پھر چھوٹے بچے کو لگایا جائے امام حسین وہ ہیں جن کی گٹی میں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان دی تھی پہلی چیز جو امام حسین کے جسم اقدس میں گئی ہے پیارے آقا کا لعاب دہن ہے پہلی آواز جو امام حسین نے سنی ہے نبی پاک نے کان میں ازان دی ہے رسول اللہ نے اللہ کا نام سنایا امام حسین کو نبی پاک ازان دے رہے اور کیا فرما رہے ہوں گے کیا ازان دی ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر کیا ہستی ہے امام حسین اور اب مدینہ چھوٹتا ہے جس کی پیدائشی مدینے میں ہوئی ہو وہ مدینہ چھوٹ رہا ہے ان سے آپ مدینہ چھوڑ کر پہلے مکہ پاک گئے مدینے سے کیوں نکلے مدینے سے کتری محبت ہوگی نانا جان کا مزار وہاں ہے آج ایک عاشق رسول جب مدینہ چھوڑتا ہے مدینے جانے کے لئے روتا ہے پہلے اور جب وہاں سے نکلتا ہے تو کہتے ہیں شائر ایسا لگا کہ روح بدن سے نکل گئی مدینہ چھوڑنا تیبا سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے تیبا سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے ایسا لگا کہ روح بدن سے نکل گئی تیبا سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے تیبا سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی ناظرین پچپن سال کی عمر ہے ففٹی فائیو یئرز سے کچھ مہینے زیادہ امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں آہو فغاں ہے نانا جان کے دربار میں ملت جائے ہیں کہ حضور یہ کیفیت ہو گئی ہے بدین شریف میں یزیدیوں کا ایسا زور تھا کہ امام حسین نے بہتر جانا کہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مکہ آ جائے اب کوفہ کی طرف سے امام حسین کو ارضیاں پیش کی جا رہے ہیں لیٹر لکھے جا رہے ہیں کہ حضور یہاں بھی یزید اور ان کے ٹولے کا ایک ظلم و جفا کا بازار گرم ہے اور ہم اس کی بیعت نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے پاس آ جائیں اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں آپ آ کر ہماری رہنمائی کیجئے اب مکہ پاک آ گئے رگوں میں مولا علی کا خون تھا شیرِ خدا کا خون تھا بہادر نسل تھی یہ کوئی عام لوگ نہ تھے معلوم بھی تھا پتہ بھی تھا کہ کربلا میں یہ وہی علاقہ ہے جہاں شہید کیا جائے گا صحابہ اکرام نے بہت روکا امام حسین کو کہ کوفہ والوں کی بے وفائی بڑی مشہور ہے آپ وہاں نہ جائیں وہاں آپ کے ساتھ ظلم کیا جائے گا مگر امام حسین سبحان اللہ آپ کا یہ ذہن تھا دینِ مطین پھیلانے کا کہ کل بروزِ قیامت اگر کوفہ کے لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے کہ ہم تو امام کو لیٹر لکھ کر خطوط لکھ کر بناتے رہے مگر امام آتے تو ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے سبحان اللہ امام حسین نے کوفہ میں کیا حالات ہیں حضرتِ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے اور وہاں لوگ جوگ در جوگ بڑی تعداد میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے آپ نے دیکھا معاملہ بڑا زبدست تھے اور ایوری بڈی is ready یہاں تو لوگ امام حسین کے نغمے گنگنا رہے ہیں اور ان کی بیعت کرنے کے لئے بیتاب ہیں تو حضرتِ مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھ دیا کہ حضور آپ آ جائیں اب پہلے کے زمانے میں یہ فون اور فیکس اور ایس ایم ایس تو تھے نہیں کہ منٹوں میں جواب سوال جائے اور منٹوں میں جواب آ جائے خط باقاعدہ بھیجا جاتا تھا ادھر جو خط لکھا گیا خط لے کر کاسج جو ہے وہ بدینے کی طرف مکی کی طرف روانہ ہوتا ہے اور پیچھے حضرتِ مسلم بن عقیل کے اوپر ظلم و ستم کی آندھیاں باہی جاتی ہیں ابن زیاد کی طرف سے یزید کے آرڈر پر بتایا جاتا ہے کہ بڑا زورتز ظلم ہوا اور حضرتِ مسلم بن عقیل کو اس طرح قید کیا گیا کہ وہ سارے لوگ جو آپ کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے اور آپ کی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے ایک موقع پر تو ایسا بھی ہوا ناظرین کہ حضرتِ مسلم بن عقیل نے سیکڑوں لوگوں کی نماز شروع کی اور جب آخر میں سلام پھیرا تو پیچھے ایک بھی مقتدی نہیں تھا کوفہ کی جامعہ مسجد میں ایک امام ہے مگر پیچھے ساری صفحے غائب ہیں کوفہ والوں نے ایسی بے وفائی کی کہ آپ تنہا رہ گئے آپ کو بھی شہید کر دیا گیا آپ کے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا حضرتِ مسلم بن عقیل کی آخری وقت بھی یہی فکر تھی اپنی فکر نہ تھی آپ کو یہ فکر تھی کہ میں امامِ حسین کو خط لکھ چکا ہوں میرے ساتھ یہ حال کر رہے ہیں تو امامِ عالی مقام کے ساتھ کیا کریں گے مگر آپ اسی حسرت میں دنیا سے چلے گئے اب ناظرین دو زلحجہ آپ ذرا سوچئے کہ زلحجہ کی دو تاریخ یا تین تاریخ یا پہلا عشرہ یہ وہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا سے لوگ ہج کرنے آتے ہیں مگر امامِ حسین ان دنوں میں مکہ چھوڑ کر کوفہ کے لئے روانہ ہوتے ہیں صحابہ اکرام نے بہت عرص کی کہ حضور آپ نہ جائیے آپ کوفہ والوں کے پاس نہ جائیے وہ بے وفا ہیں اور وہاں آپ کا تلواروں سے استقبال ہوگا مگر وہ کہتے ہیں نہ کہ ہوتا وہی ہے جو منظورِ خدا ہوتا ہے امامِ حسین کوفہ والوں کی ہمدردی میں اپنے وطن سے نکلے اور یاد رہے یہ لڑائی کے لئے نہیں گئے تھے بیاسی لوگوں میں بچے بھی تھے عورتیں بھی تھی ایک گویا فیملی کافلہ تھا کہ وہاں محبت سے بلایا جا رہا ہے وہاں جائیں گے اور انہیں نیکی کی دعوت دیں گے اور امامِ حسین کے ہاتھ پر کوفہ والے بیعت کر لیں گے اچھا ایک اور عجیب بات کہ دورانے ٹریول مکہ سے نکلے ہیں راستے میں یہ بھی پتا چل گیا کہ حضرتِ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے کفہ والوں نے بے وفائی کر دی ہے اب کافلے میں دور آئے ہو گئی کچھ لوگ کہنے لگے کہ اب جانے کا فائدہ نہیں ہے مگر امامِ حسین کا کہنا تھا کہ اب رختِ سفر باندھ لیا ہے تو آگے ہی چلیں گے کربلا کا واقعہ بہت طویل ہے ناظرین یہ ایک پروگرام میں ہم بیان نہیں کر سکتے اور اس کے بہت ساری تفاصیل ہیں اور آپ امید ہے مدنی چلے پر سنیں گے نگرانِ شورا نو دس محرم کو جب یہ واقعہ بیان کریں گے اس وقت بھی آپ سنیں گے لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ کربلا سے پہلے کے جو واقعات ہیں اور کربلا کے دن کے واقعات سے ہمیں سبق کیا لینا ہے ہم کا ان چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب وہاں جب پہنچتے ہیں تو خر ایک ہزار کی فوج لے کر آپ کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے آپ کو روکنے کے لیے آتا ہے اور اس وقت وہ یزید کی فوج میں ہوتے ہیں مگر امامِ حسین سے بھی محبت ہے امامِ حسین سے عقیدت بھی ہے جب وہاں نماز کا وقت ہوتا تھا تو امامِ حسین ہی امامت کرتے تھے اور خور اور اس کے ساتھ ہی امامِ حسین کے پیشے نماز پڑھتے تھے مگر جب ابنِ زیاد کو یہ پتا چلا تو اب بائیس ہزار کا لشکر بھیج دیا گیا ناظرین یہ تاریخ کی کیسی لڑائی تھی کہ 82 فیملی میمبرز ہیں جن میں بچے اور عورتیں بھی ہیں جو لڑائی کے لیے نہیں آئے ہیں اور ان کے مقابلے کے لیے بائیس ہزار کا لشکر یعنی گویا یزیدی بھی جانتے تھے کہ یہ علی کا خون ہے یہ شیرِ خدا کی اولاد ہیں یہ چند لوگوں سے کنٹرول نہیں ہو سکیں گے بائیس ہزار کا لشکر بھیجا گیا پانی بند کیا گیا بوکھا پیاسا کر دیا گیا بچوں کو تکلیف میں ڈال دیا گیا اور پھر اسی تکلیف سن 61 ہجری ہے اور دس محرم کو اس آسمان نے اس زمین نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا کہ جن کو نبی پاک سونگا کرتے تھے جن کو اپنی زبان دیا کرتے اور نبی پاک کے لعاب کو وہ اپنی غزہ بنایا کرتے تھے ان شہزادوں کو ان اہلِ بیعتِ اتھار کو بڑی بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا ایک ایک کر کے نوجوانہ نے اہلِ بیعت شہید ہوتے گئے مگر سب کی زبانوں پر کلمہ طیبہ تو تھا سب کی زبانوں پر اللہ کی رضا کے نغمے تو تھے شکوے نہیں تھے شکایات نہیں تھی سب جانتے تھے کہ آج شہید ہو رہے ہیں اور اگلے اگلا جو ہمارا مقام ہے وہ جنت الفردوس ہے وہاں پر ہمارے استقبال کی گویا تیاریاں ہو رہی اللہ کے وعدوں پر انہیں یقین تھا ایک ایک کر کے شہید ہو گئے اور پھر امامِ حسین کی باری آئی اور امامِ حسین نے کربلا کی دھرتی پر کربلا کے میدان میں جو ایک تاریخی خطبہ دیا اس کے میں چند الفاظ آپ کو سناتا ہوں مگر وہ کہتے ہیں کہ لالچ اندھا کر دیتی ہے وہاں وہاں یزیدیوں کو جو لالچ دی گئی تھی کہ آگر یہ امامِ حسین کو ماد اللہ شہید کر دیں گے یا اس اس لشکر کو ہرا دیں گے تو انہیں فلاں ملک کی سربراہی فلاں شہر کی گورنری اور اتنے ہیرے جواہرات دیے جائیں گے مال کے لالچ میں اقتدار کے لالچ میں کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی کیسا اندھا ہو سکتا ہے ذرا سوچئے وہ بھی نماز پڑھتے تھے وہ بھی ازان دیتے تھے وہ بھی اللہ کا نام لیتے تھے اس سے یہ سیکھنے کو بلا کہ صرف نماز پڑھنا صرف اللہ کا نام لینا کافی نہیں ہے ایمان کی اصل کیا ہے اللہ کے حبیب سے کتنی محبت ہے اور نبی پاک کی آل اور ان سے اٹیشٹ چیزوں سے آپ کو کتنی محبت ہے تو یہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آج بھی اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے یا بعض اوقات ایک بہت بڑا لشکر اس کے ساتھ ہے تو ضروری نہیں وہ حق پر ہو بائیس ہزار کے سامنے بیاسی اللہ والے تھے بائیس ہزار والے بھی نماز پڑھتے تھے مگر یہاں بیاسی کی نجمات تھی نا یہ ایمان والے تھے یہ اللہ کے پسندیدہ بندے تھے اچھا حضرت حور کا جو وہ واپس آنا تھا سبحان اللہ یعنی وہ ان کا ڈیسیشن کیا تھا کہ وہ یزیدیوں کے ساتھ تھے مگر ان کا دل ایسا لرز رہا تھا کہ یہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور سبحان اللہ وہ نعرہ لگاتے ہوئے حضرت امام حسین کے قدموں میں آئے اور پھر ان کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے جب بھی تو شاعر کہتے ہیں کہ بعض اوقات انسان ایک ایسا ڈیسیشن لے لیتا ہے فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے جہنم کے راستے سے نکل کر جنت کے راستے پر جانا ہے زندگی میں ہمارے بھی ایسے موقع آتے ہیں دل کہہ رہا ہوتا ہے میں غلط کر رہا ہوں دل بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ رانگ وے ہے مگر انسان لالچ میں آ کر نفس و شیطان کی شرارتوں میں آ کر اپنے اس کام کو گویا پھول جاتا ہے کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں اور اسی پر ڈٹا رہتا ہے اچھے لوگ وہ ہیں اقل مند وہ ہیں نصیب والے وہ ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں مجھے جہنم کے راستے پر نہیں اللہ کی نافرمانی کے راستے پر نہیں مجھے اللہ کے فرما برداروں والے راستے پر چل کر جنت میں جانا ہے وہ کہتے تھے ناظرت حر نے کیا کیا تھا یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوجیں شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے ہزاروں میں بہتر تن تھے تسلیم و رضا والے حقیقت میں خدا ال کا تھا اور یہ تھے خدا والے عباہ حسین نے دس محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں کیا خطبہ دیا کئی دنوں سے بھوکے ہیں پیاسے ہیں نکاہت کا عالم ہے آپ کے سامنے آپ کے گھر والے شہید ہوئے ہیں تکلیف کا عالم دیکھیں مگر وہاں بھی اتمام حجت ہے وہاں بھی نیکی کی دعوت ہے وہاں بھی لوگوں کو گناہوں سے بچانا ہے اللہ اکبر یہ کیسا جذبہ تھا امام علی بقام فرماتے ہیں خون ناحق حرام اور غضب الہی کا موجب ہے یعنی غضب الہی لانے والا ہے میں تمہیں آدھا کرتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو میں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے کسی کا گھر نہیں جلایا کسی پر حملہ آور نہیں ہوا اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا نہیں چاہتے ہو تو مجھے واپس جانے دو میں تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں تم تمہارے درپے آزار نہیں تم کیوں میری جان کے درپے ہو اور تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بڑی ہو سکتے ہو روز بحشر تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا اپنا انجام سوچو اپنی آقبت پر نظر ڈالو پھر یہ بھی سمجھو کہ میں کون ہوں میں بارگاہ رسالت کا نبی پاک کے دربار کا چشم نظر ہوں نور نظر ہوں میرے والد کون ہیں میں بارگاہ رسالت میں کس چشم کرم کا منظور نظر ہوں سوچو تو صحیح میرے والد کون ہیں میری والدہ کس کی لخت جگر ہے میں انہی بطول زہرہ کا نور دیدہ ہوں جن کے پل سرات پر گزرتے وقت عرش سے ندا دی جائے گی کہ اے اہلِ محشد اپنے آنکھوں کو جھکا دو اپنے سر کو جھکاؤ کہ خاتون جنت پل سرات سے ستر ہزار ہوروں کو رکابِ سعادت میں لے کر گزرنے والی ہیں میں وہی ہوں جس کی محبت کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی محبت فرمایا ہے میرے فضائل تمہیں خوب معلوم ہیں میرے حق میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں تم ان سے بے خبر نہیں ہو اب ذرا غور کیجئے ایسا خطبہ ہو ایمان والوں کی تو دل لرز جائے نا آج بھی جب امیجن کرتے تصور کرتے کہ چاروں طرف تلوار لیے لوگ کھڑے ہوں گے اور نبی پاک کا یہ نواسہ اکیلا ان کے درمیان کھڑے ہو کر جب یہ خطبہ دے رہا ہوگا اگر دل میں ذرا سا ایمان ہوتا ذرا سی محبت رسول ہوتی ذرا سا جس کو آپ کہیے کہ اللہ کا خوف ہوتا تو کیسے لڑائی لڑتے یہ تلواریں گر جاتی لوگ عدب سے ہاتھ چوڑ کر آ جاتے مگر جواب کیا دیا گیا ان ظالموں کی طرف سے ہمیں تمہارے فضائل معلوم ہیں مگر اس وقت مسئلہ زیر بحث نہیں ہے یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے آپ جنگ کے لئے کسی کو میدان میں بھیجئے اور اپنی گفتگو ختم فرمائیے حضرت امام نے پھر فرمایا میں تمام حجتیں ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس جنگ کو دفع کرنے کی تدابیر میں میری طرف سے کوئی تدبیر نہ رہ جائے اور جب تم مجبور کرتے ہو تو مجبوری اور ناچاری میں مجھ کو تلوار اٹھانا ہی پڑے گی اور اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد ناظرین زبردست گمسان کا رن ہوا نبی پاک کی آل کے ان شہزادوں نے جب تلوار اٹھائی تو اچھو اچھے سورما کو زمین بوس کر دیا خاک و خون میں نہلا دیا مگر اس کے بعد خود زخموں سے چور ہو کر شہید ہوتے چلے گئے اس کے بعد جب امام علی مقام کی شہادت کا وقت آیا تو آپ نے این شہادت کے وقت بھی سجدہ کیا دو رکعت نفل ادا کی ذرا غور کیجئے یہ امام حسین کربلا کے میدان میں سجدہ کر کر مجھے اور آپ کو کیا پیغام دے رہے ہیں پوری دنیا میں جو مجھے ناظرین سن رہے ہیں یقیناً آپ کو امام حسین سے محبت ہے خاندان نبوت سے محبت ہے اہل بیت سے محبت ہے کربلا والوں سے محبت ہے مگر امام حسین کا یہ پیغام یاد رکھی کہ آپ نے آخری وقت کربلا کے میدان میں سجدہ کر کے اپنے سارے چانے والوں کو قیامت تک کیلئے یہ میسج دے دیا کہ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے تلواروں کے سائے میں امام حسین نے سجدہ کر کے پیغام دیا کہ میں تو ایسی کیفیت میں بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں اور تم آسانی کے دنوں میں بھی نماز نہیں پڑتے مجھے بتائیے نا کہ پنجتن کے غلام کی نماز قضا ہو سکتی ہے کیا امام حسین کے چاہنے والا فرض نماز چھوڑ سکتا ہے وہ کس مو سے امام حسین کو قیامت کے دن مو دکھائے گا تب امام حسین نے یہ پوچھ لیا کہ میں کربلا کے میدان میں سجدے میں تھا جس وقت سر کلم کیا گیا آپ کا اس وقت بھی آپ سجدے میں ہیں اور اہلِ بیعت کے چاہنے والے کی نمازیں قضا ہو جائیں خدارہ اے حسینیت سے محبت کرنے والو حسینیت کا پیغام لینے والو امام حسین کے چاہنے والو حسینیت ہی یہی ہے کہ نماز قضا نہ ہو سبر ہو شکر ہو اللہ کے فیصلوں پر یقین اور اس کو تسلیم کیا جائے اور جب باطل کے سامنے موقع ملے تو ٹٹ جانا چاہیے کمپرو مائز کرنا یہ حسینیت نہیں ہے یہ امام حسین کا اور کربلا کا پیغام نہیں ہے آج لوگ کہتے ہیں جناب کیا کریں مارکٹ میں جو چلتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے ہمارے خاندان میں یہ ریت رواج ہے چلنا پڑے گا بچے کی شادی ہے تو کیا کریں خوشی میں کرنا پڑتا ہے بچے کی خوشی کے لیے میں یہ غلط کام کر رہا ہوں کوئی بیرون ملک ایسے ملک میں چلے جائیں کہ جہاں غلط کام ہو رہے تو کہتے ہیں اس ملک کا محولی ایسا کرنا پڑے گا امام حسین بھی کہہ دیتے ہیں کہ یزید کا دور ہے تو کرنا پڑے گا کمپرو مائز کر لیتے ہیں نہیں سر کٹا دیا خاندان لٹا دیا مگر نانا کے دین کے پرچم کو بلند کر دیا شاعر کہتے ہیں نا قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد آپ نے یہ قربانی دی ہم سب کے لیے تھی کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ جناب جب نواسہ نبی بھی کمپرو مائز کر سکتے ہیں تو پھر ہم تو غناگار لوگ ہیں ہم بھی کمپرو مائز کر لیں اتنا بڑا برتبہ ہونے کے باوجود آپ نے کمپرو مائز نہیں کیا آپ نے سر نہیں جھکایا باطل کے آگے اور آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر کمپرو مائز کر لیتے اپنا دین بیش دیتے اپنے نبی کی محبت کو بیش دیتے اپنے مذہب اور اسلامی تعلیمات کو بھول جاتے غور کیجئے کربلا کا میدان مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہمیں جہاں جہاں موقع ملے گا ہمیں اپنے دین کو اپنانا ہے سنتوں کو اپنانا ہے لوگوں کی شرم میں ہم نبی پاک کی طریقے کو چھوڑ دیں گے لوگ کیا کہیں گے یہ سوچ کر ہم اہل بیت کی طریقے کو چھوڑ دیں گے غور کیجئے آپ کو پتہ یہ جو دس محرم کو واقع ہوا اس سے پہلے والی رات کیسے گزری تھی امام حسین اور ان کے کافلے والوں نے وہ رات تلاوت میں آہوزاری میں اور دعاؤں میں گزاری مناجات میں گزاری اور یزیدیوں نے وہ رات ناچ گانے رنگ رلیاں منانے شراب پینے اور رکس و سرور میں گزاری بڑا سمپل میسیج ہے کربلا کے میدان کا کہ رات تلاوت میں گزارنے والے رات دعاؤں میں گزارنے والے عشاء پڑھ کر سونے والے صبح اٹھ کر فجر پڑھنے والے وہی تو امام حسین اور ان کے کافلے کے نقشے قدم والے ہیں نا اور راتوں کو رکس و سرور کی نحفل جب مچانے والے شرابے پینے والے ناچ گانے کرنے والے بے حیائی کرنے والے اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا یہ امام حسین اور ان کے کافلے کا طریقہ ہے یہ تو یزیدیوں کا طریقہ ہے میں کس کے طریقے پر زندگی گزاروں کہ ان کے ساتھ حشر ہو بتائیے رہے ناظرین آپ کیا چاہتے ہیں یقیناً ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن امام حسین اور کربلا والوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو اور ان کے پیچھے پیچھے ان کے نانا جان کے پیچھے پیچھے ہم جنت میں جائیں یزیدیوں سے تو ہمارا کبھی باپ پالا نہ پڑے لیکن ساری زندگی جو یزیدیوں کے طریقے پر گزار رہے ہیں وہ سوچے کہ وہ قیامت کے دن اہل بیت کو امام حسین کو تو کربلا والوں کو کیا مو دکھائیں گے تو آج یہ آج یہ پیغام لیجئے خدا رہا یہ پیغام لیجئے محرم کا مہینہ ہے اور یہ اسلامی سال بھی اسلامی سال کا بھی پہلا مہینہ ہے زندگی کو بدلیے اللہ کرے کہ اس سال یہ واقعہ کربلا امام حسین کا تذکرہ ہماری زندگی میں ایک زبردست چینج لے آئے کہ بس بہت ہو گیا یزیدیوں کے طریقے پر زندگی نہیں گزارنی ہے محل بیت کا غلام ہوں نبی پاک کا غلام ہوں انشاءاللہ ان کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنی ہے اب کیسے نماز قضا ہو انشاءاللہ جب آپ اگلا پرگرام دیکھیں گے کربلا کے بعد تو اس میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ امام حسین کسرِ انور وہ نیزے پر بھی قرآن پڑھ رہا تھا پنجتن کا غلام کہلانے والے کو قرآن ہی پڑھنا نہ ہے ذرا سوچئے نا یہ کیسی غلامی ہے اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات ہم اپنی زندگی بدلنے میں کامیاب ہو جائیں تو ناظرین کربلا سے پہلے کی کچھ باتیں ہم نے کی ہیں اگلے پرگرام میں کربلا کے بعد کے واقعات پر بات کریں گے سلسلے کا وقت اب اختتام کی طرف ہے آئیے سیدی امام حسن رضا خان صاحب کی من قبط کے دو تین اشار سنتے ہیں اور اسی پر اپنے اس پرگرام کو اینڈ کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم باغ جنت کے بہرے مدغخان اہل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیائے تطہیر سے ظاہر ہے شانش اہل بیت آیائے تطہیر سے ظاہر ہے شانش اہل بیت ان کے گھر میں بے اجازت جبرائی لاتے نہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائی لاتے نہیں قدر والے جانتی ہے قدر شان اہل بیت قدر والے جانتی ہے قدر و شان اہل بیت رزم کا میدہ پناہے جلوگاہے حسن و عیش رزم کا میدہ پناہے جلوگاہے حسن و عیش کربلا میں ہو رہا ہے امتیغان اہل بیت گھر لٹانا جان دیلا کوئی تجھ سے سیکھ جائے گھر لٹانا جان دیلا کوئی تجھ سے سیکھ جائے جان عالم ہو فیدا اے خاندان اہل بیت جان عالم ہو فیدا اے خاندان اہل بیت اپنا سودا بے چکر بازار سونا کر گئے اپنا سودا بے چکر بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت باغ جنت کے بہرے مدغہ خان اہل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت روز شکر لے دشمنان اہل بیت موسیقی